بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ میں سب سے پہلے دل کی عطاہ گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں حضر صاحب کا ساکر رضا مصطفی صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ میرے پاس ان کے لیے محبت، عقیدت عقیدت مندی میں زیادہ کیا ہے تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک جو نسبت ہے وہ عدب والی نسبت ہے اور وہ نسبت کی وجہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی ہے میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رشت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ساکر رضا مصطفی صاحب اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے میں بیٹا پڑھاتا ہوں میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے مختلف اداروں میں پڑھاتا پڑھاتا گارمنٹ کے انسٹریوں میں میں شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا تو میری یہ خوشبختی کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے اسے تعلیم کہا جاتا ہے یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بیس پچیس تیس سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے آپ مثال لے لیجئے ایڈوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو تیس سال پہلے کھائی جاتی تھی کھانے کے قابل نہیں ہیں ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں فائدے کم ہو رہے ہیں سو تعلیم کو ایڈوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا ہے آج تک ایڈوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا ہے لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے تین چیزیں ہر دور میں ایڈوکیشن میں مشترک سیملر ملی یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دس ہزار سال پہلے ہوں دو ہزار سال پہلے ہوں پانسو سال پہلے ہوں یہ مارڈرن ایراؤ جس میں بڑا مشکل ہو گئے فتن کا دور ہے اس میں خیر اور شرم تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا کوئی زمانہ ہو تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے اس میں تین چیزیں سیملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں پہلے بھی ملتی ہیں وہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے کوئی تعلیم ہے تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی مارڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ تین چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں پسے لے رہے ہیں اگر لے رہے ہیں یقیناً لے رہے ہیں تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہاورڈ اور اکسفورڈ سے پڑے سے بہتر ہیں یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹاٹ والے سکول سے پڑھا ہوں مومدی پور سے نکلا ہوں کالج بھی مناسب تھا انیورسٹری چلا گیا کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے وہ میرے سے زیادہ لائک ہیں لمز والے بچے زیادہ لائک ہیں ہاورڈ اکسفورڈ سے پڑے ہوئے لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ تین چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہاورڈ سے پڑھاؤ اکسفورڈ سے پڑھاؤ ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو مارڈرن ورڈ میں انہوں نے تری سیز کا نام دیا اے بی سی ہوتا ہے نا اے بی سی تری سیز تین سیز انہوں نے کہا اگر ایڈوکیشن میں تین سی ہیں تو وہ تعلیم تعلیم ہے اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی اب وہ تعلیم یونسٹری کالج مدرسہ سکول منٹسوری کہیں پر دی جا رہی ہے اگر وہ تری سیز اس میں ڈال دیا گئے ہیں تو ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے تری سیز کیا ہیں پہلا سی انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا سی بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا پہلے سی کا نام ہے کانفیڈنس اعتماد اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا اعتماد کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اب یہ موڈرن کہہ رہا ہے میرا ماننا یہ ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے ایمان کیا ہے میرا رازق میرا رب ہے میں کلامہ صاحب ایک دور پرننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو ایک ایسے افسر ہیں وہ پرانی بات ہے وہ ٹریننگ دیتے دیتے میں نے ایک بات کہی جس بات ہی ہو کے کہہ دیا میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑھا حرام سامنے پڑھا اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعلیم میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا میں نہیں لے رہا تو میں یقین سے کہتا ہوں چندی دنوں میں حلال اس سے بہتر آجائے گا یقین کیجئے اس لیکچر کے تین سالوں بعد وہی صاحب مجھے ملے آج چونکہ کہتے ہیں شاہر صاحب زیادہ آتا ہے برابر نہیں آتا ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے پہلا سی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے کانفیڈنس وہ کانفیڈنس کیا ہے رب کی ذات پہ رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آجاتی ہے بدی بھی چل کے آگے آجاتی ہے جنت جہنم تو ملنی ہے اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے جہنم میں خدا نہ خاستہ کسی نے جانا ہے اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا سی ہے اب یہ پہلا سی سکول دے دے کالج دے دے یونیسٹری دے دے مدرسہ دے دے یا ماں کی گود دے دے تو پہلا سی پہ ٹک لگ گیا بندہ پڑھا لکھا یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے ہیں جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھیں اعتماد کوئی نہیں ہے کانفیڈنس کوئی نہیں ہے یقین کوئی نہیں ہے بروسہ کوئی نہیں ہے رب پہ توقل کوئی نہیں ہے پیہ ڈگمگا جاتے ہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو بیٹا پہلا سی ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے ایمان سے آتا ہے دوسرا سی غورہ کہتا ہے جی اگر تعلیم ایڈوکیشن آپ کو دوسرا سی کریٹیو نہیں بناتی سی اس دی کریٹیو کریٹیو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا سوچ کو پیدا کرنے والا نئی بات کرنے والا نئی انداز سے بات کرنے والا نیا رستہ بنانے والا بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی فیصلہ کر سکے کریٹیو ہو وہ تعلیم یافتہ ہے آپ کی طلاق لیئرز ہے دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے وہ میرے سامنے مائک ہے وہ کیمرہ ہے لائٹ ہے یہ سٹرکچرز بنے ہیں پنکھیں ہیں اسی چل رہے ہیں جنیٹر چل پڑا ہے یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کی ہیں کریٹیو لوگوں نے اگر یہ کریٹیو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی کوئی جدت نہ آتی یہ ساری جدت موبائل کیمرہ سیل فی ہر چیز یہ جدت والے دوسرے سی والے لوگوں کا کام ہے یہ دوسرے سی کو کیوں کہا جاتا ہے اب درہا سنیے گا یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ وہ امکانات کی دنیا میں رہے یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا رستہ بند نہیں ہو سکتا کیوں بند نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا میرے لئے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا ہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے سبر کرنا پڑے یا میرے لئے بہتر نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا دیکھیں پرانے سارے بابے تھے وچے ہی جھڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی ونج مہانے آج سائنس کیر یہ انسان پر ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے سکلز اندر ہوتی ہیں قابلیت اندر ہوتی ہے اور یہ قابلیت ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں مجبوری سے نہیں کرتے کہ ہر اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا معاش کے ستہ ذرائع آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بڑی خدمت ہے اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے نہیں جبکہ اس پوری کائنات میں دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے امکانات والے ذہن کے لیے دوسرے سی والے کے لیے سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹیو اور تیسری چیز تیسرا سی اگر ایجوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی سی اس کریکٹر کردار اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی اماندار نہیں ہوا وقت کا پابند نہیں ہوا کمیٹڈ نہیں ہوا کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا مجاہل ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھے ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں کسی جگہ پہ کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے تین چیزیں لوگوں میں ملی ہیں اور اگلی بات سن لیجئے گا وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئی تھی اور وہ وقت آج سے چودہ سو سال پہلے کا وقت وہ سرکار نے پیدا کیا میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم ایک صحابی کے قدموں پہ نسار کی جا سکتا ہے وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نساب کی کتابوں میں پڑھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے آپ نے تو اس معنی غنی کو دیکھ لیجی رضی اللہ تعالی آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ دس کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول موڈل سٹیڈی کر لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پر کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجی آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کی آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے وفا کیا ہوتی ہے تو آپ اس پہ سو کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیق کے حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجی رضی اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے حضور اے والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے دو طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے یعنی آج ہمارا سب بولنے والے بتانے والے مبلغ تبلیغ کرنے والے ہم سب ساتھیوں کا ایک فکر دردمندی ہے کہ امت کی ڈیریکشن ٹھیک ہو جائے کریکٹر آ جائیں اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حال ہو جائیں گے بڑے پرابلمز حال ہو جائیں گے یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے دو رستے ہیں پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا کیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں کئی ممالک میں گیا ہوں میں میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا بائیسویں منزل پہ کروایا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے بائیسویں تیسویں منزل تیسویں منزل پہ میں بائیسویں میں بیٹھا ہوا اس کی کال آئی جی آئے نیچے ہم نے کہیں جانا ہے میں نیچے آئے بچے تیار نہیں تھے انتظار کرنے لگ پڑا میں اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی بندر کی تماشا ہوگا لیکن تماشا کیا تھا اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیا کہتا ہون دیکھو کی ہوئی میرا خیال یہی تھا وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چھپ کر کے اٹھا لے گا یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا یہاں پھر اٹھائے گا انچی واسے کہا کس کے ہیں اور جی میں ڈالے گا یہ بھی ممکن ہے کوئی جنٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے دو گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہو اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوس سے پوچھا یہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں کہتا دی پاور آف سسٹم سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا ہوں میں کہا کون سا سسٹم کہتا کیمرے جسوس بندے سکینر چیزیں ہیں کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے یہ سسٹم ہے سسٹم کردار پیدا کرتا ہے سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دی ہے جو دے دی ہے جو دے دی ہے وہ بچ گیا ہے جو ہے وہ نہیں بچا سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آگیا ہے تو اپنا دیا گھل کر دینا ہے بجا دینا ہے اس کو کھلا دینا ہے یقین ہے کہ اس میں نفع ہے میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے میسلو کی حرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے پہلے بقا دیکھتا ہے پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات اپنے ماں باپ کو نسار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں یعنی خوش قسمت ہے جو نسار ہو گیا سرکار تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے دوسرا سورس بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی رول موڈل کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے جیسا بندہ ہوتا ہے نی ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات پڑھ جاتے ہیں ایک صاحب ہے میں ان کا نام تو نہیں لوں گا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مزاکی کو بات کرتے ہیں پرانے کومیڈی ہیں پاکستان اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لکھ پڑی روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا روز شام کو بیٹھتا مہینہ گزر گیا آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا میرے گھر والے پرشان بیگم صاحبہ کہے تُس ہی چنگے پلے شریف بن دی تُس ہی ہر گلتے جگت اللہ آدم دی اببا جی کہنے پتر تُو بڑا تمیز والا بچہ ہے لوگوں نے تُس خانہ تمیز کیوں دی تیری تمیز کتے گئی وہ پتہ لگا کہ جدن میں رین لگ گیا اوہ دا رنگ مردتے چڑھنا شروع ہو گیا جدن میں رین نہ ہوں اوہ دا اثر مردتے پہنا شروع ہو گیا رول موڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں اور پھر دیکھئے یہ دین ہے وہ کیا تمہارے لئے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو میں یقین کرو موڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں اگر مجھے کوئی آکے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو میں نے کہا تُو نے منت نہیں کی ہوگی ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک سیل فون ہوتا نا جی یہ اپنے زمانے کا موسٹ موڈرن سیل فون ہوگا جی دنیا کا سب سے موسٹ موڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اس سے زیادہ موڈرن نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے پاس رول موڈل ہوتا ہے وہ رول موڈل کیا کرتا ہے وہ رول موڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے آپ نے دیکھنا ہے سخاوت کیسی ہے دیکھئے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا معاف کرنا کیسے ہے تو آپ جا کے دیکھئے معاف کیسے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ بانٹ دینا ہے تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے تو آپ جا کے دیکھئے اگین مائیکل ہارٹ کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واب ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالی کملی بچھا دینی چاہیے آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی تو حضور اللہ اپنی زندگی میں تین سیز لانے کے لیے پورا این دین ہے رب پہ امان لائیے اس کی رزاقیت پہ یقین رکھئے جو رزق مل کے رہنا ہے جو نوالہ کھا کے رہنا ہے آپ نے جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو جو نہیں ملنا ملک اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں کریٹیو ہوئی ہے امکانات کی دنیا میں رہی ہے ہم جنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے ملک ترقی کر جائے گا امت ترقی کر جائے گی ہمیں صرف مدرسے تک نہیں رہنا ہم بزنس کریں ہم افسر بنیں ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں ہم دین کی خدمت ضرور کریں کیسے کریں وہ روشندان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی آپ اپنے کام کے پیچھے نیت آلہ کر لیجئے آپ کی وہ نیت آلہ کیا کرے گی وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی اور تیسرا سی کردار ضرور پیدا کیجئے اب آخری بات کہا کہ کیونکہ بڑے مخصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نلائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو تیسری اور چوتھی آخری بات کہا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی میرے گھر کے دو ڈرائیور تھے ڈرائیور چھوڑ گیا جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے بڑا سینسٹیف ڈرائیور ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحبہ نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دیندار ہو جنٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹرائیور کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگین پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری میسیس کے پاس جا کے پوچھنے گا با جی اشتہار اچ کی لکھنا وہ بچہاری اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پریزگار دجت گزار روزے رکھنوالا ہاجی ڈرائیور چاہیئے اس ساریوں خوبیاں دن اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور ملیا لہور آ گیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دکھرنا اس دن میں لہور نہیں سا میں سیحل کھوٹ سے درائیور آ گیا گھڑی نہیں چلا کیوں جی وہ کہنے دی میری کوئی شرطہ نہیں وہ پوریاں کرو گے پھر ہی میں گھڑی چلاوں گا میرا خیال آیا کہ بھائی ازار تنخواہ بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا سو شامی میں کار پہنچیا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتیار دیتا ہوں وہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جھکیایا مودب باریش شلوار جیٹی تخنا تو اتے جو منگیا سی وہی سامنے سی فیفٹی ٹوئیئرز ایج فیملی والا بندہ اگا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کیندر صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دس سو کیندری پہلی شرط میری آئے وے کہ گڑی جو گانا نہیں لگے گا میں کہا میری ساڑی گڑی جو گانے لگ دے نہیں اور کوئی داسکال کیندر جی میں دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریبی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کیندر صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی یا اپنے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک و ہندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کارامد انسان بھی بڑھو ایک کارامد انسان کٹ دے جا رہے ہیں تیجی نیکی وقتی جا رہی ہے تیجی بندہ جسٹیفائی کر دا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہا کیونکہ میں پانچ نمازہ پڑھی آنے جی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتی ہیں تیجی پانچ نمازہ پڑھی آنے پھر اللہ نو مننے ہو اللہ دی نہیں مننے اللہ دی مننن دا مطلب ہے کہ جی معاوضہ لے کے کم کر رہے ہو نہ چھڑ دیو اللہ بست شروع کار دیو وہ کہنے رہے ہو کس طرح میں کہا تنخواہ کمپنی دے سکتی ہے عجر نہیں دے سکتی ہے عجر میرے رب نے دینا ہے اور وہ عجر دین والا رب جڑا ہے وہ ہمیشہ وعدہ کردہ جائے کہ قدردانی کرانی ہے تو بندیاں کھول نہ کرانا سب تو وڑا قدردان کائنات اللہ خود دے رب کریم ہے کرم کرن والا رب ہے سو قابل انسان بن کے یعنی میں دو چیزوں دا مجموعہ چھڑ کے جا رہے ہیں سامنے داڑے کہ جے ایک بندے کل ایمانیات بھی ہے او دنال اخلاقیات بھی ہے میرا منعہ ولی ہو او شخص ولی ہے جے دے کل ایمان ہوئی ہے تے قابلیت بھی ہے او مجموعہ دا نام ولایت ہوندہ جائے جس صرف ایمان ہے تے کرنا کچھ نہیں ہے تے بیگم کہن دی کنے دن ہوئے نو روٹی موکی پہ یہ لے آن دے کچھ نہیں پہ کہ اندر جی کام نہیں کری دا دین ہی ہے گا صرف دین دے نال فنکشننگ اسلام سرکار نے رتہ سانا کام بھی کرنا ہے اپنے ہتھانے لکڑیاں بھی کٹنیاں نے بچے بھی پالنے نے سب ذمہ داریاں پوریاں کرنیاں نے ایس دا نام اسلام ہے اللہ تاڑا ہمیوں ناصر ہوئے اور میری دلوی دعاوہ نے کہ اللہ پاک ایس مرکز نو ہمیشہ شاد عباد رکھے بہت شکریہ تاڑا تینکیو